اب ہم ڈسکس کریں گے کیمستری آف ایسیڈ بیس انڈیکیٹرز اگر ایسیڈ بیس ٹائٹریشن کر رہے ہیں تو ہمارے انڈیکیٹرز بھی ایسیڈرک یا بیسک بہیور ہی شو کر رہے ہیں کمپلیکسومیٹرک ٹائٹریشن میں جو انڈیکیٹرز استعمال کرتے ہیں وہ بھی کمپلیکسز بنانے کا کام کر رہے ہیں ریڈاکس ٹائٹریشن میں ہمارے انڈیکیٹرز خود بھی ریڈکشن آکسیڈیشن ریکشنز ہی دے رہے ہیں تو بیسکلی جو انڈیکیٹرز ہم ایسرک ایسیڈ بیس ٹائٹریشن میں استعمال کرتے ہیں اس کی کیمستری بھی ایسیڈ بیس ریکشن ہی کی طرح ہے یعنی ایچ پوزیٹیو جو انڈیکیٹر کے ساتھ اٹیچ ہے وہ لیبریٹ کرے گا اور ایکلیبریم اسٹیبلش ہونے پر انڈیکیٹر کا کانجیوگیٹ ایسیڈ یعنی نیگٹیو آئین اور ایچ پوزیٹیو آئین اس سے نکل جائے گا سب سے کامن استعمال ہونے والا انڈیکیٹر فنوفتلین اس میں اگر یہ ایچ پوزیٹیو آئین لیبریٹ ہو جائے تو یہاں وہ نیگٹیو آئین جنریٹ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے الیکٹونک کنفیگریشن یا الیکٹونز کی شفٹنگ ہوگی کلر چینج اوبزورف کریں گے ہم اسرک کنڈیشنز کے اندر اگر فنوفتلین کو آئیڈ کرتے ہیں تو وہ کلرلس ہے اور اگر بیسک کنڈیشنز میں جائے پوزیٹیو آئین اس میں سے نکل جائے گا تو یہ ہمیں پنک کلر کا مولیکل شو ہوگا یہی ہمارا انڈ پوائنٹ ہوتا ہے ڈیسوسیشن کانسٹنٹ ہم انڈیکیٹرز کا بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہمارا انڈیکیٹر کس پی ایچ رینج میں کلر چینج کر رہا ہے اس کا اپنا ڈیسوسیشن کانسٹنٹ کیا ہے اور جس ٹائٹیشن میں اسے انوالف کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے ڈیسوسیشن کانسٹنٹ یا وہ کس پی ایچ چینج میں کلر چینج کروا رہے ہیں ہم اس سے پہل ایک ٹائٹیشن کروز اپزرگ کر چکے ہیں یہ ایک سٹرونگ ایسیڈ، سٹرونگ بیس کی ٹائٹیشن کروز تھی اس پی ایچ رینج میں کلر چینج کو ابزرب کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اپروکسیمیٹلی سات سے آٹھ پی ایچ تو ہم فنوفتلین انڈیکیٹر کو یوز کرتے ہیں لیکن اگر اس پی ایچ رینج میں جسے چار سے پانچ پی ایچ رینج کہیں گے تو پھر ہم میتھائل اورنج برومو کرسول گرین یا کوئی اور پی ایچ جو کلر چینج ہمیں اس رینج میں ابزرب کروا ہے جس میں ہمارے ٹائٹرنٹس یا دونوں ایسیڈ اور بیس آپ اسے مل رہے ہیں وہ ہمیں زیادہ بہتر انڈیکیشن کر سکتا ہے یہ کلر چارٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لٹمس پیپر استعمال کر رہے ہیں تو لٹمس پیپر تو ہمیں ایسیڈ یا بیس کے بارے میں انفرمیشن دے گا یعنی بیسک ریجن میں بلو اور ایسیڈک ریجن میں ریڈ لٹمس سلوشن یا لٹمس پیپر بھی پی ایچ سیون پر اپنا کلر چینج کرتا ہے لیکن دوسرے مولیکیوز مختلف پی ایچ رینجز میں کلر چینج کر رہے ہیں جیسے میتھائل اورنج ہے تو یہ جس رینج میں اپنا کلر چینج کرتا ہے وہ پی ایچ چار کے آس پاس ہے اگر ٹائٹریشن کے بعد ہمارے ری ایجنٹ یا ہماری ٹائٹریشن کرو وہ اس رینج میں کلر چینج کو ابزرب کروا رہی ہے تو پھر ہم میتھائل اورنج یوز کرتے ہیں میتھائل یالو بھی آلموسٹ سیملر ہے اس طرح فینول ریڈ کو دیکھ سکتے ہیں فین آفتلین کے لیے جو پی ایچ چینج کا آئیڈیا ہے وہ پی ایچ ایٹ کے آس پاس اگر چینج ہو رہی ہے ٹائٹریشن کرو میں تو فین آفتلین ایک زیادہ بہتر انڈیکیٹر ہے جو پچھلی سلائیڈ میں ہم صرف کلر کی فارم میں دیکھ رہے تھے یہاں ہم پی ایچ رینجز اور نمبر کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں کہ تھائیمل بلیو 1.2 سے 2.8 کی رینج میں کلر چینج کرتا ہے ریڈ سے ییلو ایسٹ سے بیس بیسک ریجن میں جائے گا تو میتھائل اورنج 3.1 سے 4.4 میتھائل ریڈ 4.2 سے 6.3 کریس ہول ریڈ 7.2 سے 8.8 فین آفتلین 8.3 سے 10.0 کرل ایس سے ریڈ ہوتا ہے اور ایلزرین یہ 10.2 سے 12.0 اس رینج میں یعنی بیسک رینج میں کلر چینج ابزرب کرواتا ہے ییلو سے ریڈ پوٹینشومیٹک ٹائٹیشنز کو ہم استعمال کرتے ہیں ان تمام جگہوں پر جہاں پر ہم کلر سلوشن استعمال کر رہے ہیں یقینا جب ہم ویسٹ وارٹر کے ساتھ انیلیسس کریں تو یہ انڈیکیٹرز استعمال نہیں ہو سکتے ہمارے سلوشن خود بھی کلر ہوں گے انڈسٹری سے ویسٹ جو نکل رہا ہے اس میں بہت ساری ڈائز استعمال ہوتی ہیں ریڈکشن آکسیڈیشن کے مختلف کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں وہ خود بھی کلر سلوشن ہوں گے وہاں پر کلر ابزرب کرنا انڈیکیٹرز کے ذریعے ممکن نہیں ہوتا ایسے تمام سچویشن میں ہم انڈیکیٹرز کی بجائے پوٹینشومیٹرک ٹائٹیشنز کرتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں کوئی اپروپیٹ کلر کا انڈیکیٹر موجود نہیں ہے تو بھی پی ایچ میٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم انڈ پوائنٹ ایسیڈ بیس کی نیوٹرلیزیشن پوائنٹ کو بہت آرام سے ابزرب کر سکتے ہیں